حسکیل تیرمہ باب اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد اسرائیل کے نبی جو نبوت کرتے ہیں ان کے خلاف نبوت کر اور جو اپنے دل سے بات بنا کر نبوت کرتے ہیں ان سے کہہ خداوند کا کلام سنو خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ احمق نبیوں پر افسوس جو اپنی ہی روح کی پیروی کرتے ہیں اور انہوں نے کچھ نہیں دیکھا اے اسرائیل تیرے نبی ان لومڑیوں کی معنی ہیں جو ویرانوں میں رہتی ہیں تم رکھنوں پر نہیں گئے اور نہ بنی اسرائیل کے لیے فصیل بنائی تاکہ وہ خداوند کے دن جنگ گاہ میں کھڑے ہوں انہوں نے باطل اور جھوٹ شگون دیکھا ہے جو کہتے ہیں کہ خداوند فرماتا ہے اگرچہ خداوند نے ان کو نہیں بھیجا اور لوگوں کو امید دلاتے ہیں کہ ان کی بات پوری ہو جائے گی کیا تم نے باطل رویا نہیں دیکھی کیا تم نے جھوٹی غیب دانی نہیں کی کیونکہ تم کہتے ہو کہ خداوند نے فرمایا ہے اگرچہ میں نے نہیں فرمایا اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تم نے جھوٹ کہا ہے اور بطلان دیکھا اس لیے خداوند خدا فرماتا ہے کہ میں تمہارا مخالف ہوں اور میرا ہاتھ ان نبیوں پر جو بطلان دیکھتے ہیں اور جھوٹی غیب دانی کرتے ہیں چلے گا نہ وہ میرے لوگوں کے مجمع میں شامل ہوں گے اور نہ اسرائیل کے خاندان کے دفتر میں لکھے جائیں گے اور نہ وہ اسرائیل کے ملک میں داخل ہوں گے اور تم جان لوگے کہ میں خداوند خدا ہوں اس سبب سے کہ انہوں نے میرے لوگوں کو یہ کہہ کر ورگلایا ہے کہ سلامتی ہے حالانکہ سلامتی نہیں جب کوئی دیوار بناتا ہے تو وہ اس پر کچھی گہگل کرتا ہے تو ان سے جو اس پر کچھی گہگل کرتے ہیں کہہ وہ گر جائے گی کیونکہ مسلادار بارش ہوگی اور بڑے بڑے اولے پڑیں گے اور آندھی اسے گرا دے گی اور جب وہ دیوار گرے گی تو کیا لوگ تم سے نہ پوچھیں گے کہ وہ کہگل کہاں ہے جو تم نے اس پر کی تھی اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں اپنے غزب کے طوفان سے اسے توڑ دوں گا اور میرے کہر سے جمع جم می برسے گا اور میرے کہر کے اولے پڑیں گے تاکہ اسے نابود کریں سو میں اس دیوار کو جس پر تم نے کچھی کہگل کی ہے توڑ ڈالوں گا اور زمین پر گراؤں گا یہاں تک کہ اس کی بنیاد ظاہر ہو جائے گی ہاں وہ گرے گی اور تم اسی میں ہلاک ہوگے اور جانو گے کہ میں خداوند ہوں میں اپنا کہر اس دیوار پر اور ان پر جنہوں نے اس پر کچھی کہگل کی ہے پورا کروں گا اور تب میں تم سے کہوں گا کہ نہ دیوار رہی اور نہ وہ رہے جنہوں نے اس پر کہگل کی یعنی اسرائیل کے نبی جو یروشلم کی بابت نبوت کرتے ہیں اور اس کی سلامتی کی رویاں دیکھتے ہیں حالانکہ سلامتی نہیں ہے خداوند فرماتا ہے اور اے آدمزاد تو اپنی قوم کی بیٹیوں کی طرف جو اپنے دل سے بات بنا کر نبوت کرتی ہیں متوجہ ہو کر ان کے خلاف نبوت کر اور کہے خداوند خدا یوں فرماتا ہے افسوس تم پر جو سب کوہنیوں کے نیچے کی گدی سیتی ہو اور ہر ایک کے قد کے موافق سر کے لیے برکہ بناتی ہو کہ جانوں کو شکار کرو کیا تم میرے لوگوں کی جانوں کا شکار کروگی اور اپنی جان بچاؤگی اور تم نے مٹھی بھر جوہ کے لیے اور روٹی کے ٹکڑوں کے لیے مجھے میرے لوگوں میں ناپاک ٹھہرایا تاکہ تم ان جانوں کو مار ڈالو جو مرنے کے لائق نہیں اور ان کو زندہ رکھو جو زندہ رہنے کے لائق نہیں ہیں کیونکہ تم میرے لوگوں سے جو جھوٹ سنتے ہیں جھوٹ بولتی ہو پس خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں تمہاری گدیوں کا دشمن ہوں جن سے تم جانوں کہ پرندوں کی مانند شکار کرتی ہو اور میں ان کو تمہاری کوہنیوں کے نیچے سے پھاڑ ڈالوں گا اور ان جانوں کو جن کو تم پرندوں کی مانند شکار کرتی ہو آزاد کر دوں گا اور میں تمہارے برکوں کو بھی پھاڑوں گا اور اپنے لوگوں کو تمہارے ہاتھ سے چھڑاؤں گا اور پھر کبھی تمہارا بس نہ چلے گا کہ ان کو شکار کرو اور تم جانوں گی کہ میں خداوند ہوں اس لیے کہ تم نے جھوٹ بول کر صادق کے دل کو اداس کیا جس کو میں نے غمگین نہیں کیا اور شریر کی مدد کی ہے تاکہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنی بری روش سے باز نہ آئے اس لیے تم آگے کو نہ بتالت دیکھو گی اور نہ غیب گوئی کرو گی کیونکہ میں اپنے لوگوں کو تمہارے ہاتھ سے چھڑاؤں گا تب تم جانوں گی کہ خداوند میں ہوں مارسی ٹھکر مارسی وہ ٹھ%, ٹھص